مزفرگر بھی سنت و تجارت کی ترقی کی دور میں ہوگا شامل وزیراعلا پنجاب کا سنتی ترقی کے لیے بڑا اعلان چار سو اکر ڈکبے پر انڈسٹر سٹیر بنانے کی منظوری دے دی علیپور مزفرگر دو رویا سڑکی تعمیر کا اعلان بھی کیا چوک سرور شہید کو تحصیل کا درجہ دینی کی نوید بھی دی مہکمہ پولس میں سولہ سو بھرتیوں اور نئی گانیاں دینے کا اندیا بھی کر دیا مزفرگر کی محرومیات دور ہونے کا وقت آ گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزار کی گفتگو کہا کہ مزفرگر سے دینی لگاؤ ہے شہر میں انہی سرف کے طرح کیاتی منصوبیں جاری ہیں یہاں کی ترقی کے لیے جو کچھ بند پڑا ہے ضرور کریں گے عالی دعالیم کے لیے یونیورسٹی آف مزفرگر کا قیام کی اصولی منظوری بھی تھی مزفرگر میں زچہ بچہ کو ملیں گی بہتر طبی سہولیات مزیراعلا پنجاب نے ڈی ایش کیو میں گائنی وارڈ کا استطاق کیا شاہ جمال میں دہی مرکز سہت کی اپگریڈیشن کوٹ ادھو اور جتوئی میں ریسکی ڈبل وان ڈبل ٹو کی قیام کے منصوبوں کا افتتاہ بھی کیا جتوئی تھا ستاری روڈ منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھا قصر بہبوت کا افتتاہ کر دیا وزیراعلا پنجاب کا ہیڈ پنج کا دورہ بیراج کی بحالی کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی خدا ہیڈ پنج میں ہیڈ تونسا میں سیاحت کے بروک کے لیے پاک بنانے کی نوید بھی دی وزیراعلا نے روحی کے توسط سے عوام کو علی پور کے لیے ممکنہ اقتماعات کرنے کی یقین دہانی کروا دی سرپرائز وزیٹ کے لیے آپ کی ہیڈ پنج رت پہنچئے اور یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو وزیٹ کیا اور اس کو دیکھا ہے اس کی منیٹرنگ کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں تو اس کے بعد ابھی سرپرائز لی ہم یہاں آپ کالی پور شہر دیکھنے آئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد جتنے یہاں کے جو منصوبے ہوں گے مزفرگر میں چند روز قبل عمارت گرنے کا معاملہ وزیراعلا سردار عثمان بزداغ کی جابا کفرات کے لواحی کین سے ملاقات امدادی رکومدی اور قیمتی جانوں کے زیاں پر اظہار افسوس کیا ارازی مسائل کا حل کیسے نکلے گا کرپ سسٹم کی ستائی خاتون کی وزیراعلا کو دعائی تحصیل دار اور پٹواری کے خلاف وزیراعلا کو شکایت وزیراعلا کا ڈپٹی کمیشنر کو انکواری کا حکم خاتون کو دو دن میں مسئلے کی حل کی یقین دہانی کروا دی ادھر امینے سردار عامر کو پانگ کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیر کیا روک فرید رحیمیر خان میں باعث نے سالانہ خاجہ فرید روحی امن ملا ولی اہدربار فرید خاجہ راول مہین کو ریچا نے دستار بندی کی تقریب پرچم کشائی شرکا کا سلائکی رکس کا تڑکا اونٹھو کی خوبصورت چالوں سے شرکا خوب لطفندوز ہوئے شہریوں کی بڑی زیادہ میں آمد کا سلسلہ جاری بہاول پور میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار زلہ بھر میں باولے کتوں نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ شہریوں کو کٹ لیا بہاول وکٹوریا ہسپتال منتقل ادھر ویسٹرک ڈیویلپرنٹ بہاول پور کے سامنے بھی کتوں کے دیرے شہریوں کو پریشانی کے سامنے میٹروپولٹن کارپوریشن کی کتا مار مہین کامیاب جاری چولستان ریس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ٹاپ ریسر نادر مکزی سمیں دیارہ ریسرز نے بائیکارٹ کی دھمکی دے دی کہا ٹی ڈی سی پی پاکستان میں موٹر سپورٹس کو شدید خطرات سے دوچار کر رہی ہے موٹر سپورٹس کی حفاظتی تدابیر کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ایونٹ منیجمنٹ والے ریس منیجمنٹ کرواتے ہیں جس سے تماشائیوں اور ڈرائیورز کی جانوں کو خطرہ ہے تحریک انصاف جنوب پنجاب صوبے کا وعدہ وفا نہ کر سکی ممتاز عالم دین اور رہنما جمعیت علماء پاکستان ایوب مغل نے کہا کہ سیاست دان وعدے تو کر لیتے ہیں مگر پورے نہیں کرتے تحریک انصاف نے تمام اقدام ریاست مدینہ کے اُلٹکے اُدھر ملتان کے تاجروں نے کہا کہ تحریک انصاف نے بھی صوبے کا لارا دیا صوبہ بنا تو جنوب پنجاب کی معیشت بہتر ہوگی ملتان میں سجیں گے جشن بہارہ کے رنگ کمیشن ملتان شان الحقہ پھولوں کی نمائش کے ساتھ ہارس اینڈ کیٹل شو کروانے کا اعلان کہتے ہیں کہ پی ایچ اے میں تیاریاں مکمل کر کے تاریخ کا اعلان کرے اُدھر کمیشن ملتان کا دم دمی کی ترقیاتی کام کو بروقت مکمل کرنے کا حقوق اور ملتان ریلوے گراؤنڈ میں فوٹبول میچ ڈی ایف اے اور پاکستان ریلوے ملتان کی ٹیم میں مدہ مقابل پاکستان ریلوے ٹیم نے دو سپر سے میچ جیت لیا موسیقی